پاکستان میں، نیشنر اسمبلی میں، صبح اسمبلیوں میں، کیپی کے پنجاب میں، والے اکسیت سے کامجابی حاصل کی اور اینا ایک کامجابی کے جیسے چاہتر جادروں میں حکومت بنا دیں جا رہی تھے دو ہزارت انیس ستانوے سے جس جد و جہت کا آغاز آپ لوگوں نے گیا تھا وہ اللہ نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کامجابی کی صورت میں آپ کو نوازا وہ آپ کی جد و جود تھی ملک کے اندر تبدیلی لانے کی آپ کی جد و جود تھی جو کچھ آپ نے کہا وہ قرد دکھانے کی جو عمران خان صاحب کہتے چلے آئے ہیں اب ہماری جد و جود ہوگی کہ ہم اس کو عملی طور پر ثابت کر کے دکھائیں کہ عمران خان جو انیس ستانوے سے کہتے چلے آ رہے ہیں وہ غلط نہیں تھا اور ٹھیک تھا آپ لوگ عمران خان صاحب کیا سپائی ہیں آپ عمران خان کا وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ اٹھارہ تاریخ کو عمران خان وزیر اعظم بنیں گے ہم لوگ یونین گانپلر وارڈ لیول پر اس کے سپائی ہوں گے اگر اوپر عمران خان غلط نہیں ہونے دے گا تو ہم نے نیچے غلط نہیں ہونے دینا ہم نے انصاف کا بول جارہ نیچے جاتا تھا دیگر جماعتیں ناکام کیوں ہی کہ اوپر ان کے جو کچھ کرنے والے تھے نیچے ان کا کوئی پیغام دینے والا نہیں تھا ہم نے ان کی رویج ان کا راستہ اختیار نہیں کرنا ہم نے جس تبدیلی کا آغاز کیا تھا اس تبدیلی کو آخر تک لے کے جانا ہے اور یہ تبدیلی کا ممکن ہے اگر اوپر عمران خان صاحب جس چیز کو غلط کہتا ہے ہم نیچے اسے غلط ہی کہیں یہ نہ کہیں کہ اسے غلطی ہو یا اسے ٹیپ کا یہ تبدیلی آپ لوگ سامنے لائیں گے تو ہم انشاءاللہ آگے پچاس سال واکستان تحریک انصاف حکومت کرے گی اگر آپ لوگ نیچے سے آپ لوگوں نے آپ نے ہم نے ٹھیک ہونا ہے سب سے پہلے ہم پیڈیا ہے کہ برکز نے آپ نے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ہم یہ ہیں ہم غلط نہیں کریں گے کبھی بھی غلط بندے کے ساتھ نہیں چلیں گے پھر انشاءاللہ جس پاکستان جس نئے پاکستان کا نارا عمران خان صاحب نے لگایا تھا وہ بات دور نہیں جب آپ لوگوں نے آپ کو بز رہے اور وہ ریا پاکستان سامنے نا ہے میں آپ جناب امین اللہ خان صاحب سے آپ سب لوگوں کی تاجوں کی گول میں گزارت کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے چاندوں سے نماز ہیں ہم امین اللہ خان ربی بی بھی جناب احمد صاحب سے احمد صاحب سے بلکی پاکستان موال بیچے رکھنے میں تمام پاکستانیوں کو خفی طرح سے اپنے تمام پاکستانیوں کو جڑھتے ہماری بات دنوں جس نے غلالی کی اور اس کے بعد فارس طور پیس جو ہمارے ایٹیائی ٹیرگر پرکر اور دوران اقبال میں ان کو باری خواہ دیتا ہوں جو قیدی آزم نے خواب دیکھا تھا انیس سنتانیس میں جب پاکستان بنا تھا قیدی آزم نے علماء اقبال نے کہ پاکستان وہ ملک ہوگا جس میں نریف خواب کی ترقیب خوشحالی فرقوں کی بارت تجبی ہوگی لیکن اکتر ساتھ گذرنے کے موجود بدکستی سے وہ خواب پورا نہ ہو سکا لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے ایسا اسی استزاج پیدا کر دیا ہے کہ موقع دیا ہے کہ جو پاکستان کا خواب انام اقبال اور قیدی آزم محمد علی جناہ نے دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر انشاءاللہ امران خان بھولی کریں گے اور امران خان بھولیڈا رہے ہیں جنہوں نے بس بودری سے بائیس سالہ جہتو جہت کی ہیں پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے عام بزدور غریب تفقی کے اقبال کی ہے اور انشاءاللہ ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں امران خان کے ساتھ ہی ہیں امران خان کے برکر ہیں اور امران خان کا جو خواب ہے وہ بھی ہوئی ہے کہ پاکستان میں عام آدمی کی مزدور کی برکر کی کیسان کی وہ حکمرانی ہونی چاہیے ان کو جو بڑے لوگوں کو جو سرمایہ داروں کو جو سٹیٹس پر لہو ہے وہ عام آدمی کو عام پبلک کو جو رہنا بھولنا چاہیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے امران خان سارا ساری کو احسنائیں گے اور یہ جشنی عزادی ہمارے لیے بہت مبارک ہے ہم امران خان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ پاکستان جس طرح لوگوں نے پاکستان آرمی نے پاکستان کی لوگوں نے پاکستان کے لیے گھون دیا ہے اس میں آپ کا ذلہ بھی خوش قدمت ہے کہ اس مٹی کے لیے آپ کے ذلے کے لوگوں نے بھی گھون دیا ہے جس میں میرا بھائی میرا دوسرا بھائی جنرل جعوید جنرل سناولا قان اور ملک رضاق سہید ان کا خون بھی اس مٹی میں شامل ہے اور ہمیں اس بات پر پکر ہے کہ پاکستان کے پاکستانی ہو رہے ہیں ہم آپ ذلہ میاں والی کے لوگ پخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اس مٹی کو ہمارا خود بھی ہمارا خود بھی اس مٹی میں شامل ہے آپ دوستوں کا ساتھی ہوگا بہت بہت شکریہ پاکستان پاکستان